موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان میں خانتین شادے کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے خاون کا نام لگاتی ہیں جبکہ سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی نے اپنے نام کے ساتھ تین چار انگریز مردوں کے نام لگائے ہوئے تھے سوال یہ تھا کہ یہ تین چار مرد سرینہ عیسیٰ کے خاون تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری چال تھی آج ہم آپ کو سمجھائیں گے ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ پاکستانی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ داروں کی حوصلہ افضائی کے لیے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی پاکستان میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو اس پر ٹیکس نہیں لیا جائے گا ایسے اکاؤنٹ کو عموماً فورن کرنسی اکاؤنٹ کہا جاتا ہے یہ قانون اسی لیے بنایا گیا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ بینک اکاؤنٹ پاکستان میں کھلوائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائزی سا کی کرپشن کی وجہ سے جب گھر میں بے تہاشا دولت کی ریل پیل ہونے لگی تو دو قسم کے مسئلے قاضی فیملی کو درپیش ہوئے پہلا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس دولت کو چھپایا کدھر جائے کس بینک میں رکھوایا جائے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس ساری دولت کا سونا خریدہ جاتا اور زمین میں دبا دیا جاتا مگر اس میں مسئلہ یہ تھا کہ قاضی فائزی سا جب سے سپریم کورٹ کے جج بنے تھے ہر روز نوٹوں کے بھرے بریف کیس ان کے گھر پہنچ رہے تھے یعنی ایک مسلسل عمل تھا اور اس دولت کو چھپانے کے لیے ہر روز سونا نہیں خریدا جا سکتا تھا لہٰذا اس دولت کو چھپانے کے لیے کسی ایسے بینک اکاؤنٹ کے ضرورت تھی جو ایف بی آر اور دیگر ایسی داروں کی نظروں سے اوجل بھی ہوتا اور اس پر ٹیکس کی کٹھوتی بھی نہ ہو پاتی تب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی بیوی زرینہ عیسیٰ کی ایک جالی شراخت بنائی انہوں نے اپنی بیوی زرینہ عیسیٰ کا نام زرینہ مونسٹرات کریرا کھوسا رکھا اور ان کو سپینش نیشنل ظاہر کر کے اسی نام سے ان کا پاسپورٹ بنوایا اور اس پاسپورٹ کی بنیاد پر ان کا فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلوایا اور ساری غیر قانونی دولت انہوں نے اس اکاؤنٹ میں پھینکنا شروع کی اب غور کیجئے گا کہ ایف بی آر اور کرپشن کی چھاندین کرنے والے دیگر ادارے قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی زرینہ عیسیٰ کو تو جانتے تھے مگر زرینہ مونسٹرات کریرا کھوسو کو بلکل نہیں جانتے تھے حالانکہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے لہٰذا کرپشن سے کمائی دولت زرینہ مونسٹرات کریرا کھوسو کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہوتی رہی جبکہ زرینہ عیسیٰ کا اکاؤنٹ بلکل نارمل اور صاف سترا نظر آتا رہا غور کیجئے گا کہ کس طرح پاکستان کی آلہ عدلیہ کے ایک جز نے فراڈ کی ایک نئی تاریخ رکم کی اب ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جد صاحب پکڑے کیسے گئے معصوف پکڑے کچھ اس طرح سے گئے کہ ان کی اہلیہ زرینہ عیسیٰ کے نام پر لندن میں تین ایسے فلیٹ خریدے گئے تھے جو اپنے اصل نام زرینہ عیسیٰ کے نام سے خریدے گئے تھے لیکن ان فلیٹس کو کہیں بھی ڈیکلیئر نہیں کیا گیا تھا جب ایف بی آر نے ان اساس اجاد کے بارے میں چاند بین کی اور زرینہ عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ فلیٹس کس انکم سے خریدے گئے تو پتا چلا کہ محترمہ کے پاس ان اساسوں کا کوئی سورس آف انکم ہی موجود نہیں ہے مزید چاند بین کی گئی تو زرینہ مانسٹرات کریرا خورسو والا معاملہ بھی سامنے آ گیا ایسے حالات میں جب قاضی فائزیسا نے دیکھا کہ وہ پھرستے چلے جا رہے ہیں انہوں نے فوراً اپنے ساتھی ججے سے مل کر ایک ایسا متنازع فیصلہ اپنے حق میں کروایا کہ آج کے بعد کسی بھی جج یا اس کی فیملی سے اس کی کرپشن یا غیر قانونی دولت کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکے گا یہ اتنا شرمناک فیصلہ تھا کہ جس کے نظیر شاید دنیا کی عدالتی تاریخ میں کہیں نہ مل سکے ناظرین جج نظام انصاف کی اکائی اور دہائی دونوں ہوتے ہیں اگر جج کرپشن پر اتر آئے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور زوال کا سورج اس قوم پر پوری عبوطاب سے چمکنے لگتا ہے آج اگر پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان کے نظام انصاف کو بہتر کرنا ہوگا اگر نظام انصاف کو بہتر کرنا ہے تو ججوں کے لیے میرٹ اور صلاحیت جانسنے کا کوئی واضح طریقہ کار وضا کرنا پڑے گا آج پاکستان میں جج بننے کے لیے کوئی واضح میرٹ نہیں ہے اگر ہم نے نظام انصاف کو میرٹ کی بنیادوں پر استوار نہ کیا تو پاکستانی معاستہ انارکی کا شکار ہو کر تباہی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا